مووی بیسٹ میں آج آپ دیکھیں گے ٹاپ ٹین بیسٹ ہندی انڈین ویب سیریز جو آئی ہیں دوہزار تیس میں تو دوستو اس ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے چلنا انسٹرگرام پہ بھی پوسٹ ڈالتے رہتے ہیں وہاں پہ بھی ضرور فالو کرنا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دیکھ جائے گی تو چلیے بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں نمبر ٹین انڈین بریٹش یانگ لڑکا اپنی شادی کے لیے لنڈن سے انڈیا آتا ہے وہ اپنی لانگ ٹائم بیسٹ فرنڈ سے شادی کرنے والا ہے لوگوں کے ہوش اٹھ جاتے ہیں جب انہیں اس لڑکے کی لاسٹ ملتی ہے یہ ڈراما جلد کرائیم تھلر میں بدل جاتا ہے اس مرڈر انویسٹیگیشن میں کئی سارے سیکرٹس ریویل ہوتے ہیں کون ہے قاتل اور کیا اس مرڈر کے پیچھے کا راز یہ سب دیکھئے سیریز میں اس کا نام ہے اس کا ایک سیزن آیا ہے جس میں چھے اپیسوڈز ہیں آؤٹسٹینڈنگ ڈراما کے بیچ ہے بڑیاں کرائیم کا انگل بھی تھل کو اچھے سے روپین کیا گیا ہے جل مومنٹ کہیں پہ بھی نہیں ملے گا آپ کو ایکسپیرینس کاسٹ ہیں جنہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے کہانی کو پنجابی فلیور نے انٹرٹیننگ بنا دیا ہے آئیم ڈی وی ریٹنگ ہے سیون پوائنٹ فائیو اور اسے آپ دیکھ سکتے ہو نیٹ فکس پر نمبر نائن پبلک واشروم میں لڑکیوں کی لاش ملتی رہتی ہے پہلے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ لڑکیں سیوسائٹ کر رہی ہیں لیکن جب کچھ پیٹن سیملر سامنے آتے ہیں تو بینا کوئی کلو یا ایویڈنس کے ایک سب انسپیکٹر کا شک یقین میں بدل جاتا ہے کہ یہ سیوسائٹ نہیں بلکہ سیریل کلنگ ہے کرمینل بہت بڑا ماسٹر مائنڈ اور پاورفل ہے اور یہ سب انسپیکٹر انڈر ڈاگ جس میں کچھ ابھی تک خاص نہیں کیا ہے کیا موڈل آتی ہے یہ کہانی یہ دیکھئے اس سیریز میں جس کا نام ہے دہار ایک سیزن آیا ہے جس میں آٹھ اپیسوڈ ہیں تھوڑے بہت ڈراما کے ساتھ ہے جب رجس پرائم کا اینگل بھی کہانی کا میسٹری ایلیمنٹ سٹارٹ سہی قائم رہتا ہے جب پروڈیوسر ریتے صدوانی جوئے اکتر اور فرحان اکتر ہوں اور لیڈ میں سماکشی شنال ویجے ورما تو سمجھ جاؤ کہ سیریز کا ہر اینگل پر ایک بیسٹ کام ہوا ہوگا اور اسے آپ دیکھ سکتے ہو پرائم میڈیو پر نمبر ایٹ ایک فارما انڈیا نیوی لیفٹنینٹ اب ڈھاکہ کے پریمیر سٹار ہوتل میں اس نائٹ مینجر کام کرتا ہے اس سٹار ہوتل میں ایک پاورفل انسان کا سب سے زیادہ شیر ہے اس کے کچھ ہیڈن اور سیکرٹس آم دھیلنگ ہوتے ہیں یہ نائٹ مینجرز کے ایمپائر کو گرانے کے لیے اس کی بیوی کا دل جیتا ہے اور اس پاورفل انسان کا بروسہ بھی اسی لیگل دنیا میں خود کو بے ثابت کرنے کے لیے اس کو سارے ہرڈلز کروس کرنے ہیں سیریز کا نام ہے دی نائٹ مینجر اس کا ایک سیزن ہے دوستو جس میں سیون اپیسوڈ ہیں کہانی کے دو پارٹس ہیں پہلے پارٹ میں چار اپیسوڈ اور دوسرے میں تین کہانی ترو آؤٹ آپ کو ایج آف دا سیپ پہ رکھے گی اور اس کے ختم ہونے کے بعد لگے گا کہ یہ اور دیکھیں انگلیش میں آئی نائٹ مینجر کا ریمیک ضرور ہے لیکن اس کے ہر ایک سین پہ اچھا کام کیا گیا ہے اور ایکٹنگ کا لیول انیر کپور اور عدیتیو رائے کپور نے بڑھا کر رکھا ہے مزیدار اور تھرلنگ ایکسپیرنس کے لیے یہ ضرور دیکھیں ایم ڈیوی ریٹنگ ہے 7.6 اور اسے آپ دیکھ سکتے ہو ڈیزنی پڈس ہٹ سٹار پار نمبر سیون نائنٹی زیرا میں کرائم این وائلنس کے آراؤن ریولف ہوتی ہے یہ کہانی ایک ایسا فکشنل ٹاؤن ہے جہاں گورنمنٹ لائسنس افیم کی کھیتی ہوتی ہے افیم کی ڈسٹریبیشن اور اس کو اپنا بتانے کے لیے دو رائیول گینگز آمنے سامنے کھڑے ہیں اپنی دب دبا کو قائم رکھنے کے لیے یہ دونوں گینگز کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں سیریز کا نام ہے گنز این گلابز اس کا ایک سیزن ہے جس میں ساتھ اپیسوڈز ہیں اس کا لکس ایڈ ڈیزائن کسٹیوم اور ڈائیلوگز نائنٹیز کے دور میلے آپ کو لے کے جاتی ہے سسپنس ڈراما ایموشنز کومیڈی اور رومینس کا پرفیکٹ بیلنس ہے یہ راج کمار راؤ اس میں اپنا بیسٹ دیتے ہوئے دیکھیں گے ایم ڈیوی ریٹنگ ہے 7.7 اویلیبل ہے یہ نیٹفلکس پر نمبر 6 سٹوری ریوالف ہوتی ہے اتر پردیش کے سوپر کاپ کے اراؤنڈ کہانی 1997 میں سیٹ ہے جہاں یہ پولیس آفیسر ویپن کارٹل کی دنیا کو سمجھتا ہے اور اس کے ٹاپ میں کون کون ہے وہاں تک جانے کی پلاننگ کرتا ہے اس کا ہی میں کرائم کو جڑ سے ختم کرنا رائیولز گینگز وائلنس کے بیچ یو پی کا ایسا چہرہ دکھے گا جہاں نائنٹیز میں بہت پاپلر تھا اور وہ ہے کرائم سیریز کا نام ہے انسپیکٹر آو ویناش ایک سیزن آئے جس میں آٹھ اپیسوڈ ہیں رندی پھڑا نے ایز انسپیکٹر آو ویناش کے رول بہت اچھے سے پلائی کیا ہے کہانی کافی انگیجنگ ہے اور ایک سٹنگ میں پورا بینج واش کر پاؤ گیا یو پی کی پولیٹکس کرائیم کو جسٹیفائی کیا ہے بریلینٹ کہانی اور تھرلنگ سسپینس نے آئیم ڈی بی ریٹنگ ہے سیون پوائنٹ جیٹ اور اسے آپ دیکھ سکتے ہو جیو سینیما پر نمبر فائیف کہانی ایک ایسے انسان کے بارے میں جس کے کرنامو نے انڈیا گورنمنٹ کو ہلا کے رکھ دیا تھا کرناٹکہ سے بیلونگ یہ انسان فیک سٹیم پیپر جو لیگل اینڈ فینینشل ٹرانجکشنز کیلئے ضروری ہیں اسے سیل کرتا ہے وہ لوپھولز کی مدد سے سٹین پیپر سکیم کا بے تاج بادشاہ بنتا ہے اسے جرہ سے بھی پکڑے جانے کا ڈر نہیں اس کی ریٹو رچس کی کہانی ہے یہ سیریز کا نام ہے سکیم 2003 دتلگی سٹوری اس کا ایک سیزن ہے جس میں دس اپیسوڈز ہیں ریال لائف بندے اور اس کے کیے گئے سکیم کی کہانی ہے یہ کہانی کو اثنٹک رکھا گیا ہے انٹرٹینمنٹ اور سسپنس لیبرٹی کا یوز میکرز نے بہت اچھے سے کیا ہے جب ریزست ایکٹنگ اور فاس سکرین پلے اس کو مست وچ بناتی ہے ایم ڈیویڈٹنگ ہے ایک چوری اویلیبل ہے سونی لیف پر نمبر فور تھوڑی فیچوریسٹک یعنی کی دوہزار ستائیس میں سٹ ہے یہ کہانی جس میں اینڈمانے نکوبار کے لوگ اور ٹوریسٹ بڑے فیسٹیبل کی تیاریوں میں لگو ہیں اور اسی بیچ ہوتا ہے لیتھل اور ڈینجرس ڈیزیز کا سپیڈ آؤٹ لوکلز تو کچھ ہرین جگہوں پر چھپ جاتے ہیں لیکن ایسے کافی سارے لوگ ہیں جنہیں بس اب ایک ہی راستہ دکھتا ہے اور وہ ہے موت سیریز کا نام ہے کالا پانی ایک سیزن ہے جس میں سات اپیسوڈز ہیں سروائیول سیریز پر یہ آؤٹسٹینڈنگ ٹیک ہے ویجولز اور سکرین پلے پر بڑیہ کام ہوئے دوستو کمپیلنگ سٹوری لائن اور ریمارکیبل پرفارمنسز اسے خاص بناتی ہے یہ بات پکی ہے ایک بار دیکھنا چالو کیا تو ختم کر کے اٹھو گئے ایم ڈیوی ریٹنگ 8.1 اور اسے آپ دیکھ سکتے ہو نیٹفلکس پر نمبر تھری ایک کلیور مائنڈ آرٹسٹک آدمی کے دادا جی کی پرنٹنگ پریس ہے وہ وہاں ان کی پرنٹنگ میں ہیلپ کرتا ہے وہ اپنے دوست کے ساتھ مل کر فیک انڈین کرنسی پرنٹ کرتا ہے جو مارکٹ میں لوگ ریال کرنسی کی طرح یوز کرنے لگتے ہیں ان کے اس ٹیلنٹ کی خبر لگتی ہے موسٹ وانٹڈ کربنل کو یہ انہیں اپروچ کرتا ہے اور انہیں ایک بڑا اسائنمنٹ کرنے کے لیے دیتا ہے ان سب کو پکڑنے کے لیے لگا ہوا ہے ایک سپیشل ٹاسک آفیسر سیریز کا نام ہے فرضی تو دوستو اس کا ایک سیزن آئے جس میں آٹھ اپیسوڈز ہیں شاندہ ڈراما کے ساتھ تھرل کا انگل آمیزنگ ہے کئی انسٹنس ایسے ہیں جہاں آپ ایج آف دا سیٹ پہ رہوگے شاہید کپور نے اپنا پارٹ پرفیکٹلی پلے کیا ہے ویجے ستوپتی اور کے کے مینن جیسے فادو ایکٹر سے شو کا لیول پڑھتا ہے آئیم ڈیوی ریٹنگ 8.4 اور یہ اویلیبل ہے پرائیم ویڈیو پر نمبر ٹو کہانی بھپال گیس ٹراجڈی کے اوپر سینٹر ہے جہاں سیریز ایک ریلوے مین کے پرسپیکٹیو سے دکھائی گئی ہے مینجمنٹ کی گلتی اور رولز کو فالو نہ کرنے کے قارن ایک فیٹپری سے ڈیوی لیتھل گیس لیک ہوتا ہے ایسے میں ریلوے مین اپنے ساتھ لوگوں کی جان بچانے میں لگا ہوا ہے وہ اپنے لیمٹ سے باہر جا کر ٹرینز کو رکھواتا ہے تاکہ ایفیکٹڈ لوگوں کو بھیجا جا سکے اور بھپال میں میڈیکل سپلائیز مل سکے سیریز کا نام ہے دی ریلوے مین تو دوستو اس کا ایک سیزن ہے جس میں چار اپیسوڈز ہیں تو بھائی مکس آف ایموشنز فل ڈراما تھرل اور فاس پیسڈ ہے کہانی میں جو آپ ایک سٹنگ میں اس سیریز کو دیکھ سکتے ہو کے کے میں نے دیویندو اور آر مادون کی ایکٹنگ نے چار چاند لگانی ہے سیریز میں پلوٹ کافی زیادہ کیپٹیویٹنگ ہے ایک ایڈرنیل راشوالی فیلنگ آتی ہے اس کو دیکھ کر آئیم ڈی بی ریٹنگ 8.7 اور یہ اویلیبل ان نیٹ فلکس پر نمبر وان ایک لڑکا جو سیویل سرویس کا ایکزام دے دیکھے تھک چکا ہے پر اس کا کہیں پہ بھی سیلیکشن نہیں ہو رہا ساری یومیدیں ختم ہو چکی ہیں پر وہ ہمت نہیں ہارتا وہ دوسرے بچوں کو موٹیویٹ کرتا ہے اور ان کے آنسرز چیک کرتا ہے وہ ایک لڑکی کو پڑھنے میں ہیلپ کرتا ہے جو سب کو ٹیفن دیا کرتی تھی اس سے پہلے کہ میں آگے بتاؤں آپ نے پاپلر سیریز ایسپیرینٹس تو دیکھیں ہوگی اس میں سب کے فیوریٹ سندی بھائیہ ہیں تو یہ سیریز اسی کریکٹر کا سپن آف ہے اس میں سنی ہندو جانے ہیں سندی بھائیہ کو اتنا لویبل بنایا ہے کہ کوئی اگنور نہیں کر سکتا بریلینٹ رائٹنگ امیزنگ سکرین پلے اور ونڈرفول ایکٹنگ کو مس آؤٹ مت کیجے آئیم ڈی بی ریٹنگ ہے 9.2 اور یہ ویلیبل ہے یوٹیوب سو دوستو آج کے لئے اتنا ہی امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اور کونسی ویڈیوز دیکھنا پسند ہے تب تک کہلے اس ویڈیو کو لائک اور چینل مووی بیش کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے موسیقی